موسیقی نمسکار دوستو OCR نیٹورک میں آپ کا سوابت ہے بدھوار کو لوگ سبہ میں جو کچھ ہوا تھا یعنی سرکشہ میں جو سیندھ لگی تھی اور دو یوک درشک دیرگہ سے صدن کے بھیتر کود پڑے تھے اور وہاں انہوں نے ٹیبلز پر اچھل کود کرتے ہوئے ایک پیلا اسموک دھوان پورے صدن میں فیلا کر کے افرات افری اور دہشت فیلانے کی کوشش کی تھی اس کی تو جانچ پڑتال اب چل رہی ہے کل ملا کر کے لوگ سبہ کی سرکشہ میں لگے ہوئے سنسد کی سرکشہ میں لگے ہوئے قریب آٹھ کرمچاریوں کو سرکشہ کرمیوں کو نیلمبت کیا گیا ہے اس کے علاوہ ڈلی پولیس اور جو دوسری کھوپیا ایجنسیاں ہیں وہ اس کے پیچھے کی اصل منشا کیا ہے اس کی جانچ پڑتال میں جھوٹی ہوئی ہیں اب تک چھے لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے ساتھویں کی گرفتاری کے لیے راجستان میں اور کچھ دوسری جگہوں پر دوش چل رہی ہے بہت حد تک تو پتا چل گیا ہے کہ اس کے پیچھے کونسی مانسکتہ کام کر رہی ہے لیکن ماسٹر مائنڈ کون ہے اس کا پتا لگانے کی ایجنسیاں کوشش کر رہی ہیں اور وہ جھوٹی ہوئی ہیں لیکن ورسپتیوار کو کیا ہوا ورسپتیوار کو جیسی کے آشنگ کا ویقت کی جا رہی تھی دونوں صدنوں میں کانگریس کے نترتوں میں اور ٹی ایم سی کے نترتوں میں ویپکشی دلوں کے سانسدوں نے جم کر کے حلہ کاٹا خاص طور سے سانسد کی سرکشہ کو لے کر کے انہوں نے سوال کھڑے کیے یہاں تک وہ اتر آئے کہ گرہ منتری آمیت شاہ کو استیفہ دے دینا چاہیے لوگ سبا کے سپیکر اوم برلا نے کہا کہ پارلیمنٹ میں جو بھی رکشہ سرکشہ سے جڑے ہوئے پہلوں ہیں جو بھی کام ہے اس سے سرکار کا کوئی لینا دینا نہیں ہے اس لیے گرہ منتری سے استیفہ مانگنا یا موضی سرکار پر اٹیک کرنا یا صدن کے بھیتر پردرسن کرنا صدن کو نہیں چلنے دینا بیل میں آنا اور بیل میں آ کر کہ جو آسن ہے جو صدن کے اس پیکر جہاں بیٹھتے ہیں یا رج سبح میں بھی جو سبح پتی یعنی اپراسٹ پتی بیٹھتے ہیں ان کی آو ماننا کرنا کسی بھی درشتی سے ترک سنگت نہیں ہے یہ بھی کہا گیا رکشہ منتری راجناس سنگھ کی طرف سے بھی سنسدیہ کاریہ منتری پرہلاد جوشی کی طرف سے بھی اور اس پیکر اوم ورلا کی طرف سے بھی کہ نشچت روح سے یہ سرکشہ میں گمبھیر چوک ہے اس کی کئی استر کی جانچ پڑتال چل رہی ہے ایسائی ٹی کا بھی گھٹن کر دیا گیا ہے اور ایسائی ٹی کی جو ریپورٹ آئے گی پھر اس ریپورٹ کے آدھار پر آگے اس طرح کی چوک نہ ہو اس کی بیوستہ سنشت کی جائے گی اس پیکر نے تو یہاں تک کہا پرہلاد جوشی نے بھی یاد دلایا کہ یہ کوئی پہلا اوسر تو ہے نہیں کہ درشک دیرگاہ سے کسی طرح کی کوئی اس طرح کی گستاکھی کی گئی ہو درشک دیرگاہ سے نیچے لوگ کودے ہیں انہوں نے اس طرح کی حرکتیں کی ہیں اس کو لے کر کے آپ سدن کو نہ چلنے دیں سدن کی کارروائی کو نہ چلنے دیں اور سمبوت ہے جو مقصد ان کا تھا کہ پارلیمنٹ کو ڈسٹرب کیا جائے بازیت کیا جائے اور پورے دیش کا اور دنیا کا دھیان جو ہے وہ بھارتی ہے سنسد کی طرف کھینچا جائے ڈائریکٹ انڈائریکٹ میں وے میں کیا یہی کام وپکش کے نیتہ نہیں کر رہے ہیں لیکن رج سبح میں تو ٹی ایم سی کے جو ڈیرک اور بروائن ہیں وہ پہلے بھی جم کر کے حل حلہ کٹ چکے ہیں الگ الگ مددوں کو لے کر کے اور اس بار بھی انہوں نے ویسا ہی کیا سبح پتی جگدیب ڈھنکڑ نے ان کو سمجھایا ان کو چیتاؤنی دی کہ وہ آسن کی آماننا نہ کریں لیکن ان کی سمجھ میں نہ پہلے آیا تھا اور نہ ہی اس مددے پر آیا تو وہ ہنگامہ کرتے رہے نتیجہ یہ ہوا کہ رج سبح سے ان کو شیس ستر کے لیے نیلمبت کر دیا گیا جو صدن کے نیتہ ہیں پیوش گویل انہوں نے پرستاؤ رکھا اور سدن کا مت لے کر سبھا پتی جگدیب دھنکڑ نے ان کو سدن سے باہر ایک طریقے سے مکالنے کا آدیش جاری کر دیا لوگ سبھا میں جب سدن کی کرروائی شروع ہوئی اس سمجھ بھی ہنگامہ ہوا پرشن کال چلنے دینے کے بار بار انرود کے باوجود سپیکر کے یہ لوگ مان نہیں رہے تھے پھر بھی پندرہ منٹ تک پرشن کال چلا سدن کو استغیت کرنا پڑا کیونکہ یہ لوگ چلنے نہیں دے رہے تھے ہنگامہ کٹ رہے تھے سرک شک کو بہانہ بنا کر سرکار پر اور خاص طور سے امیت شاہ پر اٹیک کر رہے تھے اور امیت شاہ ان کے نشانے پر کیوں ہیں یہ بھی ہمیں نہیں بھول نا چاہیے ابھی جبو کشمیر سے ریلیٹیڈ دو بل جو ہیں سنشودن ویدیق پارلیمنٹ کے دونوں صدنوں میں رکھے گئے اور وہ پاریت بھی ہوئے اس پر چرچہ کا جواب دیتے ہوئے انہوں نے جوہرلال نہرو کا جکر کیا تھا اور ایک طریقے سے نہرو نے جو گلتیاں کی تھی خاص طور سے دو گلتیاں ایک تو ایس ہمیں سیج فائر کیا جب کہ پاکستان کے قبضے والا جو جمہو کشمیر کا علاقہ ہے وہ بھی ہماری سینائے واپس لینے کے قریب پہنچ گئی تھی اور دوسری گلتی نہرو کی کہ اس مسئلے کو وہ یونائٹی نیشن کی سیکیورٹی کاؤنسل کے پاس لے گئے تھے ان دونوں گلتیوں کے بارے میں انہوں نے سدن میں راج سبھا میں بھی لوگ سبھا میں بھی بیان دیا تھا تو اس کو لے کر کہ کاؤنگریس کافی ناراج ہے اور ناراج اس کا ہونا بنتا بھی ہے کیونکہ کاؤنگریس کے بہت سارے سدد سے جو ہیں ہیں وہ دس جن پت کی کرپا سے ہی تو چن کر کے آتے رہے ہیں ٹکٹ پاتے رہے ہیں ان کو لگتا ہے کہ ان کے پورو وجوں کے بارے میں آج کی کوئی سرکار یا اس کا گرہ منتری اس طرح کی ٹپنی کرے تو ان کو حل مچانا چاہی اس کا ویروض کر مہرو ہوں چاہے اندریا گاندی ہوں یا راجیو گاندی ہوں ان کے پرتی جس طرح کا ان کا رخ ہوتا ہے پارلیمنٹ کے بیتر بھی اور پارلیمنٹ کے باہر بھی چنو کے سمی بھی ریلیوں میں اس سے کانگریس نراج ہمیشہ رہتی ہی ہے دوسرے یہ جو ہلا ہوا ہے اور ہنگامہ کرنے کے بعد یہ اسططیاں پر اسططیاں نرمیت کی گئی کہ اس سپیکر کو مجبور کر دیا جائے کہ جو ہنگامہ کر رہے ہیں جو مان نہیں رہے ہیں جو بیل میں آگئے ہیں ان کو سسپنڈ کرے اس کے لیے مجبور کیا گیا اور آلٹیمیٹلی یہی ہوا بھی جو سسپنڈ کیے گئے ہیں ان میں CPI M اور DMK کے دو دو ہیں CPI کا ایک نیتہ ہے راج سبھا سے TMC کے Derek O'Brien ہے اس کے علاوہ نو سانسد کاؤنگریس پارٹی کے ہیں جو لوگ سبھا کے سدستے ہیں اور ان میں KT N پرتapan Hiby Eden Jyothi Mani Ramya Haridas Dean Kuria Kaus Manikam Tagore MD Javed VK Srikandan اور Beni Bhenan شامil ہیں یہ کاؤنگریس نے سیکیورٹی بریچ کو بہانہ بنا کر دونوں صدنوں میں ہنگام کیوں کیا اسے سمجھنے کی ضرورت ہے ویسے تو اس سے پہلے بھی جب جب سنسد ستر ہوئے ہیں انہوں نے پارلیمنٹ کو ریپ کیا گیا تھا اور اس کا ایک ویڈیو پارلیمنٹ سیشن سے ٹھیک ایک دن پہلے جاری کیا گیا تھا جب وہ گھٹنا ستر دن پہلے کی تھی اور راشت پتی ملنے کا سمجھ مانگا ہے تو ایک بار پھر کانگریس کی وہ بخلاہ سامنے آگئی کیونکہ پچھلے کچھ دنوں سے خاص طور سے ان پانچ رجوں کے چناؤ میں صحیح یوگی دلوں کے ساتھ کانگریس کا جو بیہیو رہا ہے ایروگنس رہی ہے اس کو لے کر ممتہ بینر جی بھی ناراج تھی نیتیش کمار بھی ناراج تھے اخلیش یادو بھی ناراج تھے اور چھے دسمبر کو جب انہوں نے بیٹک بلائی تھی جس کو انہوں نے کہا تا ملا کر کے پندرہ سانسدوں کو نیلنبیت کیا گیا ہے شیش سیشن کے لیے اس بہانے ہی سہی پھر سے سب کو اکٹھا کیا جائے لوگ سوچنال سے پہلے ابھی کے لیے اتنا ہی بہت بہت دھنیواد اگر آپ کو یہ چینل اور اس کے کنٹینٹ پسند آ رہے ہیں تو لائک کریں کمنٹ کریں ویڈیو کو شیئر بھی کریں ابھی تک اگر اپنے یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکون کو دبا دیں تاکہ آگے آنے والے ویڈیو اور ان کے نوٹیفکیشن آپ تک پہنچتے رہیں بہت بہت دھرنیواز نمسکر